بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ ہم اسی مولوی کے ساتھ بھاگ رہے ہیں جس کے ساتھ آٹھ دس دن سے ہم چر رہے ہیں لیسن آگے بڑا تو آپ نے جانا کہ جو لڑکا اپنی بوڑی ماں کو سولہ سال کی عمر میں چھوڑ کر شہر چلا گیا تھا واپس آیا ہے آکے اس نے مولوی عبالبرکات المعروف عبال سے درخواست یہ کی ہے کہ اس کی دکان کا افتتاح کرے اور ساتھ کیا کرے اس کا پہلا گاہک بھی بنے اپنے اس شاگرد کو جس کا صحیح نام خدایار ہے مایوس نہ کرنے کا فیصلہ کیا اس کو بھی اور اس کی بوڑی ماں کو بھی مولوی عبال نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا اور فیصلے میں کیا تھا کہ جو شمی محمد ہے اس کی دکان کا افتتاح کرے گا اپنی بیوی سے مشورہ کیا پہلا کام تو ٹھیک تھا مولوی عبال ایسے ہی افتتاح کرتا ہوگا کوئی کہتا ہوگا کہ ہم نے دیکھ بنائی ہے تو وہاں بھی چلا جاتا ہوگا خوشی خوشی لیکن آج جو ساتھ دوسری شرط ہے وہ شاید مولوی عبال کے لئے آسان نہیں ہے کہ ساتھ میں پہلا گاہک بھی بننا ہے پھر ایسے ہی جس طرح کہ آپ کئی دنوں سے سوچ رہے ہیں کہ بازار کا چکر لگایا جائے لیکن کوئی مناسب موقع آپ کے ہاتھ نہیں لگ رہا کئی آٹو والا نہیں ہوتا تو کبھی کسی فرنڈ کے ساتھ چانا ہے تو وہ مصروف ہوتا ہے ایک دن آپ کے فرنڈ کا آپ کا فون آیا کہ دیکھیں میں نے بازار چانا ہے آپ چلیں گے آپ نے کہا ویسے میرا مند تو نہیں ہے لیکن آپ نے کہا ہے تو چلتے ہیں آپ نے بڑی چالاکی سے اس کے اوپر حسان بھی جتلا دیا اور اپنا جو کام تھا وہ بھی کر کے آئیں گے آپ ایسے ہی مولوی عبال کہتا ہے کہ اگر اس کی یہ شرط ہے کہ گہاک بننا ہے اور ویسے بھی تو ہم انہوں کو خریداری کرنے ہی کرنی ہے محرن کے جہیز کے لیے ہم کو جو کپڑے ہیں وہ خریدنے ہی خریدنے ہیں تو کیوں نہ اے کا جوڑا خرید لیا چاہے اور ساتھ اس نے اپنی بیوی کو یہ بھی کہا کہ گاؤں کے سامنے میری خریداری لوگوں کو متاثر کرے گی لوگوں کو کیا کرے گی متاثر کرے گی یہاں آپ نے پڑا کے مولوی عبال نے پہلے جاندار آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کی پھر ایک کپڑے کا انتخاب کیا جس کا کلر کیا تھا ریڈ کے بلیک پنک اور کپڑے کو ناپا گیا تھا فٹ سے یا میٹر سے یارڈز یارڈ سٹک گس سے کتنے گس کپڑا خریدہ گیا تھا سات گس کتنے سات گس اور مولوی عبال کی جمع پونچی آپ نے دیکھی تھی بچو تنتالیس روپے تھی کتنے روپے تھی تنتالیس روپے اب اس نے جب پیسے پوچھے تو شمی محمد نے بیالیس روپے مانگے تو مولوی عبال نے تنتالیس میں سے ایک نکالا اور جو بیالیس تھے وہ شمی محمد کو دے دیئے دے تو دیئے ہیں لیکن حالات کیا ہے مولوی عبال کا حال کیا ہے یہ بھی آپ نے جانا تھا پھر بچو شمی محمد نے مولوی عبال کی حالت دیکھ کے اس کو حوصلہ بھی دیا تھا کہ مولوی صاحب آپ میرے پہلے گاہک ہیں میں نے آپ کو ڈسکاؤن نہیں دیا چونکہ اس سے شاید لوگوں کو میسج آئے کہ ایک دام والا سین ہے لیکن اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ مولوی کا ادنا خادم ہے کسی طرح سے اس کی تلافی کر دے گا مولوی عبال نے کپڑا بگل میں دبایا تھا جس طرح بھی تھا مسکراتے ہوئے اس کو دعائیں دی تھی ہیں اور گھر کا روح کیا تھا چند ایک دنوں کے بعد کسی نے دروازے پہ دستک دی ناک ایٹ بچو وہ ڈون کچھ اور آ جائے تو اس کا مطلب دروازہ کھٹ کھٹانا ناک ایٹ ہی ہوتا ہے ہی وینٹ ٹو دا دور ہمسلف خود گیا اور اپنڈ اٹ دروازہ کھولا کس نے کھولا شمیم احمد نے ویو آف فرگرنس ویو کا آپ لکھ لیں گے ٹائیڈ ٹی آئی ڈی ای فرگرنس کا آپ لکھ لیں گے پرفیوم یا سینٹ ایس سی ای این ٹی چو خوشبو کی ایک لہر تھی فلوڈ انٹر داخل ہوئی دا ہاؤس گھر میں چند ایک دن کے بعد ایک شام کسی نے دروازے پر دستک دی مولوی عبال خود دروازے پر گئے اور کھولا خوشبو کی ایک لہر گھر میں داخل ہوئے السلام علیکم ریویرڈ سر بچھو ریویرڈ کو آپ ریسپیکٹیبل لکھیں کہ یا ریویرینڈ بھی بچھو بھاگتا ہے اونریبل یا ریسپیکٹیبل ریسپیکٹیبل نہ لکھیں بچھو لکھ لیے لیں گے ٹھیک ہوگا اونریبل ریسپیکٹیبل یا ریویرینڈر آر ای وی ای آر ای اینڈ بچھو این کے بغیر بھی اور این کے ساتھ بھی دونوں ہی بھاگتے ہیں عزت کے لئے ریسپیکٹ فل کچھ اور ہوتا ہے عزت ماب سر آپ پر سلامتی ہو یہ نہیں لکھنا تو السلام علیکم ہی لکھ لی جگہا السلام علیکم اس نے ایک جانی پہچانی آواز سنی نون کے این او ڈبلیو این والا اس نے ایک جانی پہچانی آواز سنی اور آفٹر دا پریلیمنری انیشل آئی این آئی ٹی آئی ای آئل ابتدائی ارلی پرائیمری ایکسچینچ آف گریٹنگز بچھو ایکسچینچ آپ سنتے ہیں گیو اینڈ ٹیک کو کہتے ہیں گیو اینڈ ٹیک تبادلہ گریٹنگز بچھو ہم سیلوٹیشنز کہیں گے ایس اے ایل ایو ٹی اے ٹی آئی او این مطلب دعا سلام کیا کہیں گے سلام دعا یا دعا سلام ابتدائی دعا سلام کے بعد شمیم احمد ہیزیٹیٹنگلی ارلکٹینٹلی آری ایل ایو سی ٹی این ٹی ایل وائ ہچکچاتے ہوئے سیڈ کہا یا کچھ کہا اسلام علیکم عزت ماب سار اس نے یعنی مولوی عبول نے ایک جانی پہچانی آواز سنی یہ شمیم احمد تھا ابتدائی دعا سلام کے بعد شمیم احمد نے ہچکچاتے ہوئے مولوی عبول سے کچھ کہا جب اس نے کچھ کہا آتھریل ایکسائٹمنٹ سنسنی اور چھو ایکسائٹمنٹ ایکس سی آئی ٹی ایم این ٹی چھو سنسنی تھی وینٹ تھو سنسنی خیز جو چیز تھی آواز تھی وینٹ تھو عبولز ایرز مولوی عبول کے کانوں میں سنسنی خیز آواز پڑھی یا سنسنہت سی دھوڑ گئی این آئیڈیا کیم تو ہیم اس کے ذہن میں خیال آیا انسٹیڈ آف لیسننگ ٹو شمیم احمد احمد's ریکویسٹ آن ہیز تھریشورڈ مینڈ ڈور سٹیپ دی ڈی 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 دہلیز کیا کہتے ہیں دہلیز آپ نے گھر کی دہلیز پر کھڑے ہوئے شمیم احمد کی درخواست سننے کی بجائے آرس مدر آرف کی اممہ میں نے بتایا آرف ان کا بیٹا ہے آئی ام گوئنگ آؤٹ باہر جا رہا ہوں آئی بی بیک سون بہت جلد واپس آجا ہوں جب مسجد کی طرف جانا شروع ہے شمیم احمد فالوڈ ہیم سائلنٹلی چپ چاپ ان کے پیچھے چلتا رہا مولوی ابل کے کانوں میں سنسناہر سی دھوڑ گئی اس کے ذہن میں یہ خیال آیا اپنے گھر کی دہلیز پر کھڑے شمیم احمد کی بات سننے کی بجائے وہ مڑھائے اور چلائے آرف کی اممہ میں باہر چاہ رہا ہوں جلد آجا ہوں گا اور وہ مسجد کی جارب چلنا شروع ہو گئے شمیم احمد بھی خاموشی سے ان کے پیچھے پیچھے چل دیا آپ نے سنا ہوگا مولا کی دور مسیح تک مسجد کے ایک کونے میں واقع کمرے میں چلے گئے it was ڈارک اندھیرہ تھا and usually often used for offering special prayers in solitude بچو solitude بھی آپ نے جانا ہے اس کو ہم تنہائی کہتے ہیں loneliness l o n e l i n e ڈبل s isolation بھی آپ نے isolate کر دیا سنا ہوگا ایس o l a t i u n وہ مسجد میں ایک ایسے کمرے میں چلے گئے جو جہاں عام طور پہ تاریکی تھی ہوتی ہے اور خلوت میں تنہائی میں بات کے لئے استعمال کیا جاتا تھا مولوی ابلو ونچ انٹو دا روم کمرے میں داخل ہوئے بچو ٹوگ کو ویسے ہم برانچ بھی کہتے ہیں لیکن یہاں پر آپ اس کو شوٹ لکھ لیں s h ڈبل ڈی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لالٹین ہے دیا ہے اس کے اندر ایک فیڈنگ ٹیپ ہوتی اس کے اندر ایک فیڈنگ ٹیپ ہوتی ہے چوکہ آئل یا گھی کو سک کرتی ہے اور پھر اس کو آگ لگائی جائے تو وہ جلنے لگتی ہے کہتا مولوی ابول نے کمرے میں داخل ہو کر ایک دیا سلائی کو آگ لگائی مٹی کا جو دیا تھا وہ چلنے لگا آپ نے بچھو میچ باکس دیکھا ہے اس کے اندر مطلب سٹک ہوتی ہیں اس کو ٹوک کہا اس نے دا فلیم فلکرد فارا وائل فلکرد مین ٹوینکلٹ تھوڑی دیر کے لیے جو شولہ تھا وہ ٹم ٹمانے لگا آپ چب دیئے کو آگ لگاتے ہیں جو دیسی پہلے اس کی چروشنی ہے وہ ٹم ٹماتی ہے کبھی جلتی ہے کبھی بجھتی ہے کبھی بیٹھتی ہے پھر کبھی بجھ جاتا ہے دیا اور کبھی مسلسل جلنے لگتا ہے ایسے جس طرح صبح کئی لوگ اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ تو جاگ گئے ہیں لیکن ان کے جو پاؤں ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں پھر کہ اٹھ کے ان پہ کھڑے ہو دیکھتے ہیں اور بچو کئی ایسے چلتے ہیں جس طرح کہ شاید گرنے والے ہوتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد ٹھیک چلنا شروع ہو جاتے ہیں ایسے ہی بچو اس کی حالت ہے دیئے پھر مسلسل جلنے لگا شمیم احمد was not looking nervously agitatingly یا sadly بھی آپ کہہ سکتے ہیں agitatingly agita t-i-n-g-l-y پریشانی سے اس کو دیکھ رہا تھا جلتے بچتے دیئے کو یا شولے کو to put him at ease comfort یا rest peace اسے اتمنان دلانے کے لئے مولویابل said softly kindly مولویابل نے بڑے پیار سے کہا what is its son پوتر کیا بات ہے بیٹا شمیم محمد لورڈ his ڈ لورڈ من بینٹ اس نے اپنی آنکھیں چکھائیں hesitated past for a moment ایک لمحے کے لئے ہچکچایا and then replied پھر جواب دیا if you allow me let l-e-t اگر آپ اجازت دیں مجھے sir i'll begin تو میں اپنی بات شروع کروں پورے پہرے کا سن لے چی مولویابل کمرے میں گئے انہوں نے ایک خوشک دیا سلائی کو آگ لگائی جس سے مٹی کا چو دیا تھا وہ روشن ہو گیا شولہ تھوڑی دیر کے لئے ٹم ٹمایا پھر مسلسل جلنے لگا شمی محمد پریشانی کہ عالم نے ٹم 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 ٹھوئے شولے کو دیکھ رہا تھا اسے اتمنان دلانے کے لئے مولویابل نے نرمی سے کہا کیا بات ہے بیٹا شمی محمد نے اپنی نگاہیں جھکا لیں ایک لمحے کے لئے رکا اور پھر جواب دیا اگر اجازت ہو تو میں بات شروع کروں بیٹا کیا بات ہے اس کی حوصلہ افضائی کے لئے اس کو بوسٹ اپ کرنے کے لئے جو مولوی صاحب تھے انہوں نے پیٹڈ ٹیپڈ ٹی اے ڈبل پی ڈی ٹاچ جنٹلی تھپکی دینا تھپڑنے تھپکی دینا انہوں نے اس کی کمر تھپ تھپائی یعنی اس پہ ہاتھ پھیرا کے حوصلے کے لئے ایسے جس طرح کہ آپ ایک چھوٹا بچہ جو رو رہے اسے چھپ کراتے ہیں تو ہاتھ حفظائی کے لئے مولوی صاحب نے اس کی کمر تھپ تھپائی شمیم فیلٹ ایس ریسٹ پی شمیم کو کچھ سکون محسوس ہوا شاید کچھ غیر محفوظ محسوس کر رہا ہوگا پہلے لیکن اب بھی جو اپنی پریشانی تھی جو کنفیوزن تھی جو آنیزی تھی اس پہ اب بھی کابو نہیں پاس گا اب بھی پریشان ہی دکھتا تھا پھر اس نے اکٹھا کیا مشتمع کیا اپنا جو کرش تھا حوصلہ تھا بار بار گلہ کیوں صاف کرتا ہے گلہ صاف کیا پھر آستہ سے کہنے لگا یہ کام میری مانگ کو کرنا چاہیے تھا میں سوچا پتہ نہیں اس نے کتنی دیر میں ٹھیک ہونا ہے تو سو 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 دیر سو دیر میں آگیا ہوں باتیں کرتے کرتے رک گیا باتیں کرتے کرتے کیا ہوگئے مولوی صاحب رک گئے تم نے بلکل ٹھیک یاش مولوی عبول سیڈ افیکشنیٹ لی وید لاو مولوی عبول نے بڑے پیار سے کانلی لیونگ لی اس سے کہا تم نے بلکل ٹھیک کیا بیٹا پورے بیرے شمیم نے کچھ سکمون محسوس کیا لیکن گبرہت پر اب بھی قابون نہ پاس سکا پھر آخر کار حوصلہ مجتمع کرتے ہوئے اس نے اپنا گلہ ساف کیا اور آہستہ سے بات شروع کی دراصل یہ کام میری والدہ کو کرنا چاہیے تھا لیکن وہ بیمار ہیں اس وجہ سے میں آیا ہوں وہ باتیں کرتے کرتے رکھ گیا مولوی عبول نے پیار سے کہا تم نے ٹھیک کیا اب بچو جب مولوی عبول نے اس کو حوصلہ پھر سے دیا ہے تو آگے سے وہ کیا کہے گا یہ بات انشاءاللہ ہم کل پڑیں گے جتنا پڑا ہے اچھی طرح سے تیار کرنے کا اجازت چاہوں گا اللہ حافظ